گھر کے شیر گھر میں انڈیا ورلڈ کپ فائنل میں دھول چاٹ چکا ہے آسٹریلیا نے انڈیا کو ورلڈ کپ کے فائنل میں آج کی تاریخ میں ایک بار پھر سے دھول چٹا دی ہے دوہزار دین کی تاریخ کو دوبارہ سے دہرا دیا ہے آسٹریلیا کی ٹیم نے کیا شاندار فتح اور ون سائیڈڈ یکتر فتح حاصل کی ہے اور سب کو مبارک ہو آسٹریلیا اور پاکستانیوں کو آج ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا ہے جتنی خوشی پاکستان کے شاید ورلڈ کپ جیتنے پہ بھی آج نہ ہوتی لیکن اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور جس طرح سے آسٹریلیا نے پہلے ٹاوس جیتا اور ان کے بعد ٹاوس جیتنے کے بعد بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور شروع کے اوورز میں تو روحید شرما نے اچھی خاصی بیٹنگ کی تیز بیٹنگ کی لیکن جب ان کی وکٹیں گرنا شروع ہوئیں آہستہ آہستہ سے ان کی رنز بننے کی رفتار سلو ہو گئی اور اس کے بعد پھر پریشر میں آگئی انڈیا کی ٹیم اور بالاخر دو سو اکتالیس دو سو چالیس رنز بنا کر تاری کی ساری ٹیم پچاس اوورز میں دھیر ہو گئی اور ان کے بعد جب آسٹریلیا نے بیٹنگ شروع کی تو شروع کے اوورز میں تو آسٹریلیا کی تین وکٹیں جلدی گر گئیں لیکن ان کے بعد مارنس لیپیشن اور ٹریویس ہیڈ نے جس طرح سے بیٹنگ کی کمال انداز سے بیٹنگ کی اور بلاخر انڈیا کو دھول چٹا دی اور آسٹریلیا کو فتح دلا دی اور انڈیا کے جو بلے باز تھے اور بیٹسمن تھے اور بولرز تھے دھول چاٹ رہے تھے مٹی کھا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان جیت گیا ہے اور کیا شکست ہوئی ہے سوہ لاکھ لوگوں کے سامنے چند آسٹریلینز نے گیارہ آسٹریلینز نے پورے سوہ لاکھ کراؤڈ کو بلکہ پورے سوہ لاکھ انڈینز کو دھول چٹا دی اور گھر کے شیروں کو گھر میں ہی ڈھیر کر دیا بھارت کو بھارت میں شکست ہوئی اور آج کا دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بھارت کو بڑا شوق تھا بھارت میں ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے کا اور آج یہ شوق آسٹریلین نے پورا کر دیا ہے اور آسٹریلین نے جس طرح سے ان کو دھول چٹائی ہے یہ ناقابل شکست ہے اور ناقابل فراموش ہے اور اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سب سے پہلے تو میری سب بھائیوں کو سب خاص طور پر پاکستانیوں کو مبارک بان اور اس کے بعد آسٹریلین بھی شاید اگر کوئی سن رہا ہو تو آئی کانگریچولیٹ آسٹریلینز آل آسٹریلین فینس کانگریچولیٹ دیم آسٹریلین فینس کانگریچولیٹ آسٹریلین آسٹریلین